سی ٹی ڈی کا چنیوٹ میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن پچاس افراد کا قاتل ساتھی سمید مقابلے میں مارا گیا دہشتگرد فیصل آباد میں آئی ایس آئی سمید گیارہ کاروائیوں میں ملوث تھا آپریشن کے دوران دہشتگرد نے مضاحمت کی فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا اپ ڈیٹ کرنے آپ کو چنیوٹ میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوا ہے سی ٹی ڈی کی جانب سے مزید افصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے خورم ملک سے خورم ملک بتائیے گا دفتر پر کار بم دماغے سمید پچاس افراد کا قاتل ساتھی سمید مقابلے میں مارا گیا ہے انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی چنیوٹ کے علاقے میں جو کی رہی ہے جبکہ اپریشن کے دوران دہشتگرد نے مضاحمت بھی کی ہے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے سی ٹی ڈی اکام کا مزید یہ بتانا ہے کہ گزنفر ندین کے ساتھ مارے جانے والے دہشتگرد کی شناکت کی کوشش ہے وہ کی جاری ہے جبکہ دہشتگرد کے سر کی قیمت پچیس لاکھ روپے مقرر بھی کی گئی تھی گزنفر ندین دوزار گارہ سے مفتور تھا مختلف ادارے تلاش جو ہے وہ ان کی جاری رکھے ہوئے تھے جو کام کا مزید یہ بھی بتانا ہے کہ جو دہشتگرد مارا گیا ہے گزنفر ندین یہ مذہبی جو ہے بہت زیادہ پھیلاتا تھا نفرت اور ماسٹر مائنڈ تھا کاروئی کے دران دہشتگردوں کا ٹکانہ سے گولہ بارود جدید اسلاح قبضے میں جہو لیا گیا ہے جبکہ گزنفر ندین ارف خالد حبیب مختلف جو القبات ہے ان سے بھی جانا جاتا تھا دہشتگرد اسلاحباد میں آئیس ای سمید گیارہ بڑی کاروئیوں میں ملوث تھا دہشتگرد نے دیرہ اسماعیل خان میں خودکشد حملے میں سمید ایک سشی افراد کے ٹارگٹ کلنگ بھی کی تھی گزنفر ندین کی علاقت سے دہشتگردی یہ واقعات میں مزید کمی متوقع ہے یہ کہنا تھا کہ سی ٹی ٹی پنجاب محفوظ معاشرے کے لیے دہشتگرد فیصلباد میں آئیس ای سمید گیارہ کاروائیوں میں ملوث تھا خورم ملک ہمیں ہمارے نمائندے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے